ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید صاحب بانسوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک بار رامپور جو بانسا شریف کے قریب ہی ایک گاؤں ہے تشریف لے گئے چہت رام نے ایک فقیر یعنی چیلے کو اپنا جانشین بنانے کا جشن کیا تھا اور اس میں حضرت سید صاحب کو بھی دعوت دی تھی اور آس پاس کے تمام مسلمان فقراء تمام ہندو فقیر تمام ہندو مسلمان زمینداروں کو اس نے دعوت دی تھی حضرت رامپور کو تشریف لے گئے وہاں چہت رام اور پرس رام بیراغیوں کے مکان میں اترے ان کے آگے بھگتیوں کا ناج ہوتا تھا ایک بھگتیا کنہیاں بنا تھا اور اس کی گوپیاں بنی ہوئی تھی قبیر کے اشعار گائے جا رہے تھے حضرت سید صاحب کو گانا پسند آ رہا تھا حضرت نے مراقبے میں سر مبارک کھم کر لیا اپنے خالق کی طرف سے جو قیفت حاصل ہو رہی تھی اسے ظاہر نہیں فرمایا اسی دوران میں بھگتیوں نے حضرت کے سامنے آگا زور زور گانا شروع کر دیا حضرت اقدس پر جذبہ محبت الہی کا اثر بہت زیادہ تھا اسی کیفیت میں اپنی چشم مبارک کھولی ملفوظ رزاقی میں یہ واقعہ درز ہے حضرت نے جو ان کی طرف دیکھا تو وہ گانا اور سوانگ کرنا بھول گئے رونے لگے ان کے بائیں طرف دنیا دار ہندو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے اور داہینی طرف ہندو فقیر بیٹھے تھے وہے بھی رونے لگے حضرت کے دائیں بائیں مسلمان فقرہ بیراغی ہندو مسلمان زمیندار بیٹھے تھے جدھر حضرت کی نظر جاتی ادھر گریہ وزاری میں حاضرین مطلع ہو جاتے اس وقت ہر خاص و عام پر عجیب کیفیت تاری تھی حضرت اس جگہ سے اٹھ کر برگت کے درک کے نیچے جو اسی جگہ تھا آرام فرمانے چلے گئے اور حضرت شاہ غلام دوست محمد صاحبزادے سے سر دبانے اور زمہ خان شاہ جہاں پوری مرید و حاضر بانش سے تلوے سہلانے کو فرمایا چیت رام اور پرس رام کے ہم مذہب ایک شخص نے جو اس تقریب میں شرکت کرنے مشرق کی طرف سے آیا تھا ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ان دونوں نے کہا حضرت شاہ عبدالرزاق پہنچے ہوئے اولیاء میں ہیں اس وقت ان پر محبت الہی کا غلبہ ہے تب چیلوں نے پرس رام اور چیت رام سے کہا ہم کو جو اپنے گروہ سے پہنچا سو ہم نے گایا لیکن کنہیہ کے درشن نہیں ہوئے ان لوگوں یعنی چیت رام اور پرس رام بیراغیوں نے کہا جو تم کو اپنے گروہ سے نہ پہنچا ہو اور ہم کو اپنے گروہ سے پہنچا ہے ہم بتا دے لیکن کنہیہ کے درشن کرانے کی ہم کو طاقت نہیں ہے مگر وہ شخص جو یہاں سے ابھی اٹھ کر گیا ہے وہ چاہے تو ہوئے تب وہ حضرت کے پاس آیا اور کنہیہ کے درشن کے واسطے کہا کہ آپ کچھ بتا دے کہ کنہیہ کے درشن ہو جاؤں ہیں حضرت نے فرمایا کنہیہ تو ابھی مجلس میں تھا تم نے دیکھا نہیں انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ ہم دیکھتے تو تم سے کیوں کہتے تب حضرت نے ان کو کچھ بتایا انہوں نے آ کے کیا ان کو درشن ہوئے تب وہ گیارہ روپے اور ایک تھان شائستہ کھانے کا حضرت کے نظر کے لیے لے کر گیا ہے تب حضرت نے فرمایا یہ حق گروہ کا ہے ان کو جا کے دے ہو تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم ان کو دے چکے ہیں یہ آپ کا ہے جب انہوں نے مبالغہ کیا تب حضرت نے غلام دوست محمد صاحب سے کہا تمہاری بہنیں راستہ دیکھتی ہوں گی کہ بھائی ہمارا ہمارے لیے کچھ لاوے گا سو تم اس میں سے ایک روپیہ لے لیو اس کے کھلونے اپنی بہنوں کے لیے لے چلو اور باقی رہا سو وہ چیلے گروہ آپس میں لے لیں گے جب حضرت وہاں سے اپنے گھر کو تشریف لانے لگے تب ان گروہ نے آدھا تھان شائستہ خانی کا حضرت غلام دوست محمد صاحب کو نظر کر دیا اس کی تم پگڑی بنائیو اور آدھا تھان دیا کہ ہماری بھوجی انہیں شاہ غلام دوست محمد صاحب کی والدہ ماجدہ کو دیجیو کہ اس کی رضائی بنا دیں ارواح کاملین سے حضرت سید صاحب کی مناسبت کے کئی حوالے ان عورات میں ہیں اسی طرح قبل اسلام کے ہندوستانی کاملین کی ارواح سے مناسبت کے بھی کئی حوالے پائے جاتے ہیں ایک دفعہ حضرت سہالی زلہ بارہ بنکی کو تشریف لے گئے بہم مولوی نظام الدین فرنگی محلی مولوی کمال الدین سہالوی مولوی محمد رضا فرنگی محلی بھی موجود تھے مولوی محمد رضا رات میں اپنے باپ ملا قطب الدین شہید سہالوی جن کا مزار سہالی میں ہے ان کے مزار پر شگل کر کے حضرت کے پاس چلے جب قاضی کے دروازے پر آئے وہاں عملی کا درخت تھا جو اب بھی موجود ہے اس کے نیچے چار پانچ عورتیں اور ایک مرد کھڑا تھا تب انہوں نے اپنی جوتیاں فٹ فٹائیں کہ جوتی کے آواز سن کر سرک جائیں جب وہ نہ سرکے تب یہ آگے بڑھے جب یہ عملی کے برابر آئے تب اس مرد نے کہا ہمارا سلام اپنے پیر کو کہیو تب یہ اور بھی ناخوش ہوئے اور حضرت کے پاس آیا اور کہا سہالی ناکارہ مکان ہے جب میں عملی کے پاس آیا ایک مرد اور چار پانچ عورتیں کھڑی تھی میں اپنی جوتیوں کا آواز کیا کہ سرک جائیں وہ نہ سرکے جب میں عملی کے برابر آیا تب اس مرد نے کہا کہ ہمارا سلام اپنے پیر کو کہیو تب حضرت نے فرمایا تم نے دریابت کیا کہ وہ مرد کون تھا ملہ محمد رضا نے وہی جواب دیا حضرت نے فرمایا نہیں وہ مرد کنہیہ تھا اور وہ عورتیں اس کی گوپیا تھیں سبحان اللہ یہ شان حضور سرکار بانسا کی یہ مرتبہ ہے سرکار بانسا کا کہ جسے کنہیہ بھی اپنا سلام کہیں امید کرتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں